دوستو مشاہرہ واقعی اسی طرح جس طرح ہیدر آباد میں ہوتا ہے دوستو بزرگوں اور بہنوں آپ لوگوں نے بنا دیا ہے میں ایک مرتبہ پھر عرباب احتمام کا اظہار تشکر کرتے ہوئے اس عزت مواب محبوب عالم خان صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہ وہ اتنی دیر تک تشریف فرما ہیں اور ان کی پوری ٹیم مصطفیٰ کمال صاحب نورانی صاحب سجاد صاحب سویہ صاحب اور تمام پورے اسکول کا اسٹاف کالج سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے صرف دو فنکار دونوں بہت اہم ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں یہ اسٹیج جس کو مشاہروں کو اسٹیج کہا جاتا ہے کبھی یہاں پر جگر جوش فراغ جیسے مشاہیر ہوا کرتے تھے لیکن آج جناب منظر بھوپالی جناب شکیل آزمی جناب اقبال شہر میشر آفریدی عظم شاکری اور سنیل کمار تنگ صاحب لطا حیاء صاحبہ ندیم شاہ صاحب یہ سب اس عہد کا روشن منظر ناماں ہیں اس مشاہروں کا حصہ ہے زفر گورکپوری نے شیر کہا تھا شناخت نام ہے شاید اسی عذیت کا کہ پانیوں میں رہو رنگ بھی جدہ رکھو آئیڈنٹیٹی بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے بلکل پانی میں رہ کر رنگ جدہ رکھنے جیسی کوشش ہوتی ہے لیکن شکیل آزمی صاحب نے ایک کام بہت خوبی کے ساتھ کیا ہے ان کے چاہے وہ گیت ہوں جو انہوں نے فلموں میں لکھے ہیں ان کی چاہے وہ شاعری ہوں جو ان کی کتابوں میں چھپتی ہے چاہے ان کا وہ کلام ہو جو مشاہروں میں پڑھتے ہیں ہر جگہ ایک ایک مصرہ سن کر ایک ایک لفظ سے ہم کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شکیل آزمی بول رہا ہے یہ شکیل آزمی بات کر رہا ہے تو آئیے میں ان کا تعریف مختصر کرتے ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو سنیں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ان کا استقبال کریں جناب شکیل آزمی صاحب جو ممبئی سے ہمارے مہمان ہیں آزمگر جیسی بڑی سرزمین سے ان کا تعلق ہے آپ کے دلوں میں گھر کرنے کا ہونر جانتے ہیں جناب شکیل آزمی صاحب سے میں گرداشتہ آزمی بہت شکریہ ٹھیک کر دے یار برابر میں جائے دور مت کری لیے پاک پاک آدابو سلام حیدر آباد ہیدر آباد کے بارے میں ہمارے کئی ساتھی شورا نے بات کی ہیدر آباد کے بارے میں میں اگر کہنا چاہوں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہیدر آباد میں شائری سنانا ہی صرف ذمہ داری کا کام نہیں ہوتا شائری سننا بھی بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے آپ لوگوں نے داد شاید آج کم دی ہوگی کئی ہمارے دوستوں کو شکایت رہے لیکن میرے بار آخری شائرہ ہیں لطا حیاء جی اب تک یہ کرسیاں بھری ہوئی ہیں آپ سب یہاں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ شائری سنتے ہیں اور شائری سمجھتے ہیں میں نے جس ذمہ داری کی بات کی اسی منچ کی بات کر رہا ہوں میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو میں اس منچ پہ موجود تھا ایک شائر نے پرانی غزل سنانے سے پہلے تمہید باندھی کے تازہ غزل پیش کر رہا ہوں سامین سے آواز آئی کسی کی بھاپ یہاں تک آ رہی ہے تو حیدر آباد میں اس طرح سے شائری سنی جاتی ہے اردو شائری کی تاریخ بہت پرانی ہے سات سو آٹھ سو سال پرانی ہے بارہ ہونی تیرہ ہونی صدی سے لے کے آج موجودہ صدی تک سردار سلیم تک بے شمار شورہ دکن سے جن کا تعلق ہے جنہوں نے اردو کی آبیاری کی میں بتاؤں آپ کو کہ جب دلی اور اتر پردیش میں خسرو کبیر رسخان جیسے صوفی شورہ فارسی زدہ اردو کو کھڑی بھاہشہ بریج بھاہشہ ہندوی بھاہشہ کی آمیزش سے اردو کو ایک نیا رنگ روپ دے رہے تھے اردو کے آئینہ خانے میں نئے چہروں کی تشکیل کر رہے تھے تو دکن میں ملہ وجہی قطب علی شاہ غواسی اور ولی دکنی جیسے شورہ اپنی تحذیب اور دکنیت کی آمیزش سے ایک نئی اردو شائری کا جہانے دیگر تعمیر کر رہے تھے میں اپنے سننے والوں سے پیار کرتا ہوں ڈرتا نہیں ہوں ان سے اور ان کو وہی سناتا ہوں جو میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم اپنے سننے والے پر بھروسہ نہیں کرتے تو کول بیوی کول بناتے ہیں اور جب بھروسہ کرتے ہیں تو بھاگ ملکہ بھاگ بناتے ہیں تو میں بھاگ ملکہ بھاگ بنانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ جب ایک سکول ہوا کرتا تھا دلی اردو کا اردو شائری کا ایک سکول ہوا کرتا تھا لکھنو تو ہیدر آباد دکن بھی ایک بہت بڑا سکول ہوا کرتا تھا اردو کا اور اردو شائری کا اردو شائری 90% 80% محبت کی شائری سے بھری پڑی ہے لیکن میں صرف محبت کا شائر نہیں ہوں میں مسائل کا بھی شائر ہوں میں عشق بھی کرتا ہوں اور مسائل پر نظر بھی رکھتا ہوں اس سے جوشتہ بھی ہوں تو یہ دونوں چیزیں آئیں گی اور مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے میں حیدر آباد میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں میں آپ سے داد بھی نہیں ماغوں گا میں آپ کو تعلی بجانے کے لیے بھی نہیں کہوں گا لیکن یہ انوار العلوم جیسی دردگاہ کا مشاعرہ ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں اچھے شیر پر آپ داد دیں گے تو زیادہ پڑھے لکھے معلوم ہوں گے غزل کا مطلع پڑھ رہا ہوں میں جی ارشاد درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے واہ کیا کہنے درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے واہ میں اپنا پورا ہنڈڈ پرسنٹ دینا چاہتا ہوں حالانکہ لفافہ میری جیب میں آ چکا ہے بینہ پڑھے بھی کام ہو چکا ہے میرا لیکن ہنڈڈ پرسنٹ دے کے جانا چاہتا ہوں درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے شیر سروع آ رہے در آباد کہ جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے نگدیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں واہ نگدیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں تیرے یا ڈوبے کنارے تو سبھی جائیں گے واہ یہ بنا ماغے داد مل رہی ہے اور کیا چاہیے بہت شکریہ بہت محبت بہت محبت شیر پڑھتا ہوں میں کہ نگدیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی تہریں یا ڈوبیں کنارے تو سبھی جائیں گے یہ شیر سنو یار کہ تہریں یا ڈوبیں کنارے تو سبھی جائیں گے چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی سن کے بتانا شیر چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے کیا بات ہے بھائی شاکیل ساتھ بلندی پہ چلا جائے کوئی آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے کچھ شیر اور پڑھتا ہوں نئی گزل ہے لیکن پہنچ گئی ہوگی تازہ نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ کوئی اٹھ کے بھاپ دکھانے لگے گا مجھے بھی لیکن نئی گزل ہے آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے نہیں کسی کی نہیں ہے نہیں کسی کی نہیں نہیں کسی کی نہیں ہے نہیں کسی کی نہیں ہے نہیں کسی کی نہیں سبھی کھو جانا ہے ایک دن زمیں کسی کی نہیں بہت نائے بہت شکریہ نہیں کسی کی نہیں ہے نہیں کسی کی نہیں سبھی کو جانا ہے ایک دن زمیں کسی کی نہیں شیر سننا یار کہ یہ کائنات عبادت قدہ ہے یہ کائنات عبادت قدہ ہے اور یہاں تمام سجدے ہیں اسے جب ہی کسی کی نہیں کیا کہنے کیا کہنے یہ کائنات عبادت قدہ ہے اور یہاں تمام سجدے ہیں اس کے جب ہی کسی کی نہیں شیر پڑھ رہا ہوں آپ پہنچیں گے تمام سجدے ہیں اس کے جب ہی کسی کی نہیں حساب زہر کا سب کو چکانا پڑتا ہے کیا کہنے ہیں بھائی بھائی مزالوں سبھی کو جانا ہے ایک دن کیا کہنے ہیں زمین کسی کی نہیں حساب زہر کا حساب زہر کا سب کو چکانا پڑتا ہے جو سامپ رکھتی ہے وہ آستی کسی کی نہیں کیا کہنے کیا کہنے حساب زہر کا سب کو چکانا پڑتا ہے جو سامپ رکھتی ہے وہ آستی کسی کی نہیں آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے آسمانوں کو زمینوں سے ملانے کے لئے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے بہت شکریہ بہت انایت آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے شیر سن لے یار کہ جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر اب تو مر جاتا ہے اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے بہت خوب بہت شکریہ حیدراباد بہت شکریہ بہت نائے پہلے مر جاتے تھے رشتہ ہی برے وقتوں پر اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے اور جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا جو تیرے عیب بتاتا ہے اب کہاں ملتے ہیں آئین